اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا دجال ایک تو بڑا ہوگا نا جس کو دجال اکبر کہتے ہیں جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے جو امام مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لدھ کے مقام پر قتل کر دیں گے اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہو حدیث پاک میں ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف اور اگر وہ روزانہ پہلی دس اور آخری دس آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے اور دوسری بات اور بھی سن لی دیئے کہ دجال دجل سے بنا دجل کا مطلب وہ تیف ریو دینا دھوکہ دینا اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں ان کو بیٹرے کرتے ہیں تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی